اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ کے لے کر رہی ہوں بہت ہی مزے کا زبردر سا مسارے دار کیواں جس کے لئے یہاں میں نے لی ہے پیاز اور پیاز کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا ہے بہت تھوڑا سا پائن ڈالا تھا اس میں میں نے ہاف کپ ہوتا ہے اس کے برابر میں نے پائن ڈالا تھا اور اس کے لئے میں نے ادرگ لسن لیا اور پیاز لیا جس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کو ڈال دیں گے ہم آئل میں بیف کا کیمہ بنا رہی ہوں اگر آپ نے چکن کم لینا ہے تو آپ چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں لیکن فل ریسیپی ایسی ہی ہوگی جیسے کہ میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں یہ مسالے ہیں اس مسالوں میں جو چیزیں ایڈ ہوئی ہیں میں آپ بتا جاتی ہوں حلدی پوڈر دھنیا ہے اس میں اور اس میں زیرہ ہے اس میں گرم مسالہ ہے یہ سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مسک کر لیا تھا اور بلینڈ کر لیا تھا تو اس کو پی لال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا حضب زائی کا نمک ہے اس کو اچھے سے مسک کر لیں گے اور مسک کرنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے لائٹ فلم پر اچھے سے بھوننے دیں گے تاکہ یہ جو پیاس کی سمیلیں یہ ختم ہو جائے اور مسالہ جو ہے بہت پیاری ایسا بھون جائے تو اس کو کیپ لگا کر رکھ دیتے ہیں آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو مٹی کی ہنڈیاں مانا ہوں کہ یہ مٹی کی ہنڈیاں میں جو ہے وہ بہت مزید کا کھانا بنتا ہے لذیذ اور جو خوشبو ہوتی ہے وہ ایکسٹرا ہوتی ہے مٹی کی بردن کی تو اس کو دس منٹ بات چیک کریں گے یہاں میں نے لیا ہے بیف کا کیپ جو بہت زیادہ موٹا ہے بہت زیادہ باریک نہیں ہے اگر آپ کو باریک پسند ہے تو آپ باریک لے لیں تو میں نے یہاں موٹا موٹا کیا میں لیا ہے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے یہاں میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور جو پانی قیمات پڑا کیا میں سے در کیا کیونکہ قیوا بعد یہ بہت اچھے سے بوائل کر لینا چاہییے اس پانی کھی Social پرない ان групیانہ بڑائل کر لینا چاہییے تو حلکے سے میں نے نمک ڈائل کر لیا تھا یہاں میں نےیں زیاری طاپ الدریت وہ پلسکر دومد شواری میں نے بہت چیز havenشان بنیز ہر بہت لیا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں مسالہ جو ہے وہ بہت پیارا سا بھون چکا ہے اور پیاری سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے جب اس میں پیاری سی خوشبو آ جائے اور مسالہ اچھے سے بھون جائے تو اس میں ڈال دیں گے ہم ٹوماتر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹوماتر پسند نہیں ہوتے تو اس میں ٹوماتر کی جگہ دہی بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹوماتر ڈالنے کے بعد اس کو دس میل کے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹوماتر میں اچھے سے گھول جائیں کیپ لگا دیں گے اس پر اور دس میل بعد چیک کریں گے ایک بات کا خاص رہا رکھا کریں جب کچھا کیمہ اب لے کر آتے ہیں چوپ سے اور اس کو واش کرتے ہیں تو واش کرتے ہیں جتنی بھی چکنائی ہوتی ہے کیمہ یہ سب اوپر آ جاتی ہے تو اس کو پھینک دیا کریں کیونکہ چکنائی جو ہوتی ہے وہ نقصان دے ہوتی ہے اس لئے اس کو پھینک دینا چاہیے اگر آپ کو آلو ڈالنے ہیں سکیمے میں تو آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں آلو نہیں ڈال رہی ہوں میں سمپل کیمہ بنا رہی ہوں کیونکہ جس کے لئے بنا رہی ہوں وہ آلو نہیں پسند کرتے ہیں اس لئے اس کو میں سادھا بنا رہی ہوں تو آپ نے آلو اس طرح سے ڈالنا ہے کہ آلو کو اچھے سے چھیل لیں چھلنے کے بعد اس کے چار پیس بنا لیں لمبائی میں کرتے ہیں اور اس کو جب مسالہ بھنیں گے آپ اس مسالے میں آلو کو اچھے سے گلہ لیجئے گا ٹرمائٹر جو ہیں وہ دیکھیں اچھے سے اس میں گل گئے اب اس میں جو کیونکہ ہم نے بوائل کیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس میں اس کیونکہ کو اچھے سے مسالے میں مکس کر دیتے ہیں یہ میں کو اچھے سے مسل کر دیا ہے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے بلکل لائٹ فلم پر کیپ لگا کر دیں گے اور پندرہ منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ میں کو یہاں پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو چیک کر دیں بہت ہی زبردست کا لکھ آیا ہے دیکھیں کتنا پیارا اس کا لکھ آیا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے اور اتنی پیاری خوشبوز کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ باہر کے مسالوں سے میں نے اس کو ریڈی نہیں کریا ہے اس کو میں نے گھر کی مسالوں سے ہی ریڈی کیا ہے تو جس طرح سے میں نے اس کو پکایا ہے اسی طریقے سے پکائیے گا تو آپ کا بھی جو کیمہ ہے وہ اسی طرح سے بنے گا مزیدار اس میں ڈال دیتے ہیں ہم چار عدد ہری مرچیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں ہری مرچیں تو آپ زیادہ ڈال دیں میں صرف چار ڈالوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرچوں کی جو تیزہی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو کٹ کر کے بھی ہری مرچوں کو ڈالے ہوئے اس میں پانچ منٹ ہو گئے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کیمہ جو ہے وہ پکچو کا ہے اور ہری مرچوں کی جو خوشبو وہ بہت پیاری آرہی تو ہم بند کر دیتے ہیں فلم بن کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہرہ دھنیا باری سا کٹ کر اور اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور وہ پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مدھے کا بنائے اور بہت ہی خوشبودار سپائسی اور مزیدار سا کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت زیادہ خوشبودار بنائے جس طرح کیسے میں نے اس کو ریڈی کر رہا ہے اسی طریقے سے ریڈی کریے گا تو آپ کا بھی کیمہ اسی طرح سے بنے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اپنی فیملی کے ساتھ اور منہ دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو آج کیمہ کی ریسیپی پسند آئیے تو پلیس پیارے سب کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایسی ریسیپی کیسے لگی تو چلتی ہوں پھر لے کر آتی ہوں ایک اچھی سی ویڈیو جب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کا بہت دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ